بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے جو میری پیاری سی ویڈی فینڈی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک حالیت سے ہوں گے آج میں بہت خوبصورت سے دو آپ کو بچیوں کی اچھوین ایڈرز دکھا رہی ہوں اور یہ بنے ہیں جی لکل مارکٹ سے فابرک لے کے میں نے بنائے ہیں اور بتاتے ہوں آپ کو کس طرح سے بنائے ہیں کون کون سا فابرک میں نے لیا ہے کتنا لیا ہے اور یہ کس طرح کے بنے ہیں بہت خوبصورت سے پارٹی پیر بنے ہیں جی بچیوں کے اور وچ شرارہ بنے ہیں ٹھیک ہے اور تو چلیں دیکھتے ہیں ان کو اچھا جی اس کو سائد میں کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والا دیکھتے ہیں جو مرون یا ٹھیک نرون سا کلر ہے بہت خوبصورت سا یہ میں نے رکھ ہوا یہاں سب سے پہلے اچھا یہ بنا ہے سیم کچھ اس طرح کا شاید لاسٹ ایر میں نے اپنی بیٹی کا بنایا تھا آپ نے شاید دیکھا ہو ویڈیو بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ مسترڈ کلر میں بن کے اب یہ اسی طرح کا ایک آرٹیکل ہے مطلب اسی طرح کا ایک درس ہے اچھا جی برینڈز کے درسز بنایا بناتے ہیں اچھا یہ اسی طرح کا ہے لیکن وہ ارگنزا پہ بنا تھا اور یہ شفون پہ بنا ہے کسی بھی فیبرک پہ شفون سیلک ارگنزا کسی بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے شرٹ ہے پینل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے سائیڈ والی جو چوکیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے خوڑا سا ایلائن کے ساتھ اوپن شرٹ سٹائل ہے یہ کہاں جا رہی ہے بھئی یہ ٹھیک ہے یہ سٹائل ہے اور یہ پورا کٹ بوڈی تک اس کے سلید ایسے کھو لیا یہ ٹھیک ہے پوری فل لیکن لہنگا آجائے گا شرارہ یا لہنگا آپ کہہ لیں تو اس لیے پابلم نہیں ہوگی اچھا جی اب ہم نے اچھا یہ فیبرک الگ لیا ہے جو کہ اس طرح سے جال والا ہے تلہ اور سیکنس والا اور یہ جو بوٹی والا ہے یہ ہم نے یہاں لوگر بوڈی کے لے لیا تھا جسے پینل بنا کے ہم نے یہ شرٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا اور آپ سلیز بھی دیکھ لیں اسی کی یہ اچھا یہ جو ہم نے جال والا لیا تھا اس سے ہم نے بنایا ہے کٹ بوڈی بورڈرز لگائے ہیں سلیز پہ اور یہ ہی بورڈر اسی فیبرک کا ہم نے بورڈر لگایا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ تو جو سائز بنائیں گے اس کے اکورڈنگ لیں گے یہ میں نے بچی کا بنایا ہے یہ دیکھیں ٹھیک اچھا اس کے بعد گھوٹے کی ڈیٹیلنگ ہے سب میں اور یہاں جو بوٹی والا ہے اس کی ہم نے نیچے گھیرا اور انلی سلیز بنائے ہیں ایسے اور گھوٹے کی ڈیٹیلنگ بھی ہے یہاں پہ ساری اور یہ لائننگ بھی ہے اس طرح سے اور فنشنگ ہم نے یہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ ہمارا جو شرارہ ہے نیچے وہ ڈیپ میرون کلر کا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہاں اچھا لوکل مارکیٹ کی اب میں پرائز کیا بتاؤں کیونکہ ہر مارکیٹ میں ہر سیٹی کی ہر مارکیٹ میں الگ الگ ڈیفنڈ پرائز ہوتے ہیں یہ وہی شفون ہے جو مطلب میڈیم کالیٹی والا جو شفون ہوتا ہے بہت بہت خوبصورت صحبی آپ دیکھیں کالیٹی کی بہت اچھی ہے کیونکہ مارکیٹ میں دو تین تین چار تنہا کا شفون آتا ہے یہ تو بلکل ہی کالیٹی جس کی بہت خراب ہوتی ہے اور ایک پیور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لیکن ایک یہ کالیٹی آتی ہے جس کے میں اکثر دوبڑتے بناتی ہوں اور یہ بوٹی میں پلیر میں ملتا ہے اور یہ بہت اچھی کالیٹی کا ہوتا ہے یہاں گھراجی میں ٹھیک ہے اچھا جی اگر بیک کی بات کریں تو بیک بھی سیل فل جال والی ہے اور نیچے سیل میں سے بوٹی والی ٹھیک ہے چھوٹی بڑی بوٹیوں والی ڈیزائن مل جاتے ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ مل جاتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی سمجھیں ہٹ ہو گیا ہے میں نے اتنے بنائے بچیوں کے یہ اور یہ ڈیفرنٹ کلر میں مسترڈ میں ہی بنائے تھے اور اب یہ ڈیفرنٹ کلر میں بنا ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیچے کرش کا ہے یہ دیکھیں یہ وہ ہے کرش جو ریڈی آپ کو مل جاتی ہے کرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزی لیگ مل جاتی ہے اور بہت زیادہ ایکسپنسیف بھی نہیں ہوتی اچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو پینل نظر آئیں گے یہ تاکہ گھیر زیادہ بنے ہیں صحیح ہے ایسے بہت خوبصورت کلر لگ رہا یہ بہت اچھا گھیر ہے ستیسی بچی کا ہے یہ بڑے چوٹ لگی گی پہن کے اچھا جی یہ ہو گیا اب یہ اس کے بعد یہاں پہ آتی ہے دیکھنے ہم نے بہت خوبصورتی سے سفائی سے یہاں پہ اس طرح سے بنایا ہے یہ بیلٹ ٹھیک ہے جہاں فکس کرنا ہوگا پھر وہ آرام سے ایزی لی فکس کر لیں گے صحیح اس طرح سے بیلٹ بنایا ہے اب آج ہیں اس کے گھیرے کی طرف اچھا گھیرے پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ آج کل فیبرک بہت ان ہیں مارکٹ میں ایزلی مل رہا ہے آپ کو اس طرح سے یہ چٹا پٹی سٹائل میں نا ہر کلر میں مل جاتا ہے آپ کو اور ہم نے یہ کلر چوز کیا ہے آپ کو پڑا ہے کیونکہ ہماری شرٹ جو ہے اس میں لائٹ پنک کلر ہے تو ہم نے اس لیے اس میں تین چار شیئر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پنک بیس ہے اور پھر اوپر ڈل گولڈ گولڈ اور سلور کلر کی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چٹا پٹی سٹائل میں بناوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر بورڈر فیبرک لے کے پکیون ہون ان ہاف یاری لیا ہوگا میں نے اور وہ اس کا بورڈر بنا دیا اور دونوں سائٹ پہ ہم نے گھوٹے کی ڈیٹیلنگ کر دی تو یہ ایک اچھا سا بورڈر بن گیا ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارا گھیر بہت اچھا سا رہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی کوئی سیٹھو نہیں ہے بٹ کیونکہ شرارے میں نیڈ ہوتی ہے اور بہت اچھے لک آتی ہے تو لائننگ ضرور لگی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ضرور لگائے تو یہ اب کچھ میں اس کے فل لک دکھاتے ہوں گے کیسا لگ رہا ہے اور پھر آپ کو شرٹ کے ساتھ دکھاتے ہوں یہ اس کا پھر اچھا سا بورڈر بن گیا اس طرح سے اور دوپٹا میں نے نیٹ کا بنایا ہے چھوٹی سی بچی ہے لائٹ سا بہت بڑا بھی نہیں اس پہ بھی یہ نیٹ بھی مل جاتی جس میں آپ کو سیکمنس مل جاتا ہے یہ دیکھیں تلہ اور سیکمنس وہ مل جیا تھا اور میں نے پھر یہ لے کے اور مرون ہی سنیشنگ اور گوٹے کے ساتھ چھوٹا سا دوپٹا بنا دیا بچی کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی یہ کچھ اس طرح سے یہ اس کا گھیر کافی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا خاصا گھیر ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ اس کی شرٹ آجے گی یہ بہت سٹائلش لگتا ہے تو اتنا شرارے کے ساتھ سیمپل سی اپنے شرٹ یا چولی یا شارٹ شرٹ بنا لی لیکن یہ جو سٹائل ہے جو میں نے بنایا یہ بہت کلاسی بڑا خوبصورت لگتا ہے دیزائنر لکاتی ہے لیکن وہ اس طرح کے بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں میں دوسرا دکھاتی ہوں ہوا نیکسٹ شرٹ ہے وہ بھی سیم سٹائل ہے لیکن فابرک ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ اور کلر کنٹراز یہاں پہ پرپل اور موف آپ کو نظر آئے گا مطلب لائٹین ڈاک کنٹراز نظر آئے گا اور سب سے پہلے پتا دوں جس کا ہم نے بورڈر جیوز کیا تھا اس شرارے پر اس پر وہ اچلی یہ فابرک ہے یہ مارکٹ میں آیا وہاں ہے ایزیلی مل جاتا ہے ہر کلر میں اس کا میں نے بورڈر بنایا تھا اور یہاں پہ فل اس کا شرارہ ٹھیک ہے فل دکھاتی ہوں پہلے میں نے کیونکہ اس کو سیٹ کر دیا تو آپ پہلے اس کو پورا دیکھ لیں یہ دیکھیں وہ اسٹائلے شرٹ کا ایسے یہاں پہ دیفرنٹ تھوڑا سا کیا ہے اچھا دی تو سب سے پہلے اس کی شرٹ یہ بھی شفون پر ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہے کیونکہ ایک ہی فیملی میں جائے گا تو میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیزائن چینج ہو یہ دیکھ لیں اس کی بوٹی اس طرح سے چھوٹی بڑی سی یہ ٹھیک ہے اور جو جال ہے یعنی کٹ بورڈی کے اوپر اور نیچے ہم نے جو بورڈر پہ لگایا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے گوٹی کی دیٹیلنگ جو ہے وہ پوری شرٹ یہ جال ہے ٹھیک ہے اس طرح سے لیا تھا میں نے کیونکہ بورڈر پہ سیز کے بورڈر پہ گھیرے پہ اور کٹ بورڈی پہ ہے بیک پہ بھی ہے اور نیک لائن پہ یہاں پہ ہم نے شرارے والا فیبری کی لگایا ہے گوٹا لیس اس طرح سے کٹ بورڈی بنی ہے اور یہاں پہ پورڈی سلیڈ اوپن ہے ویڈر لائننگ اور یہ اس کی یہاں پہ فنشنگ ہے شرارے کے کلر میں ٹھیک ہے اس طرح سے بیک سائٹ پہ بھی سیم ایز ایز ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی اچھا جی اب آ جائیں اس کو پکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی پینل کے ساتھ بنایا ہے یہ دیکھ لیں اچھا گھیر آ جائے اس کا لائننگ بھی ہے اور یہاں پہ اسی طرح سے آہ بیلٹ بنایا ہے تاکہ ایزیلی فکس ہو جائے جہاں بھی کرنا ہو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے بک کے ساتھ یہ زب بھی ہے سائیڈ میں اس سے بہت اچھی فٹنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بھی ہم نے چھوٹ دو بٹا بنایا ہے چیز طرح سے اور پپر گلر کی لائننگ دے دی ہے نیٹ کا لائٹ سا چھوٹا سا تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ جو ہے ایک بجٹ میں آ جاتی ہیں اس طرح کی اگر بچیوں کے لئے بنانے ہو اگر آپ کو بتا ہے برینڈ پر بہت ایکسپینسیف بنتے ہیں اور اتنے گھیر والے اور اتنے اچھے شرارے اور چیزیں نہیں ملتی ہیں ان پر غرارے بھی ملتے ہیں تو وہ بس آپ کو بتا ہے نا ٹراؤزر غرارہ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں بیٹیس کی سیم ایسا ٹھیک ہو کیا تو یہ بنایا کچھ اس طرح سے ملتے ہیں سیم ایسا